جنتدل سیکولر اسٹیٹ مینورٹی پرسیڈنٹ جناب ناصر حسن استاد اینڈ ٹیم نے آج گلبرگا کورپریشن کمیشنر سے ملاقات کر گلبرگا نورت کانسٹیوٹیونسی سے تیس ہزار کے خریب ووٹر آئی ڈی کارڈ ڈیلیٹ ہونے شہر کی عوام کو ڈرنکنگ وارٹر کے نام پر گندہ پانی پلانے اور سپر مارکٹ کے ریزیسٹیٹ ٹھیلا بندی والوں کو ہٹانے والے تین اہم اشیوز پر بات کی ہے ناصر حسن استاد نے کہا گلبرگا نورت کانسٹیوٹیونسی میں ایک شاجیس کے تحت چار سالوں میں تیس ہزار کے خریب ووٹر آئی ڈی کارڈ ڈیلیٹ کیے گئے ہیں اور صرف دو ہزار بائیس کے چھے مہینوں میں بیس ہزار ووٹر آئی ڈی کارڈ کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے جو بہت فکر کی بات ہے گلبرگا یوت لیڈر اور شوشل ایکٹیویس علمدار زیدی کے آٹی آئی ریپورٹ کے ذریعے یہ حقیقت سامنے لائی گئی تھی کورپیشن کمیشنر سے بات کر ناصر حسن استاد نے ایمیٹیڈ انکواری کر اس کی جانچ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کمیشنر نے پروپر انکواری کرنے کا بھروسہ بھی دلایا ہے اور ڈرینکنگ وارٹر ایشو پر ناصر حسن استاد نے کہا ڈرینکنگ وارٹر میں ڈرینیج کا پانی مکس ہو رہا ہے پر اس کی اصل حقیقت پر کوئی غور نہیں کر رہا کورپیشن کمیشنر سے ناصر حسن استاد نے کہا ڈرنکنگ وارٹر میں ڈرینیج کا پانی مکس ہونے کی اصل وجہ سرٹگی ڈائم سے فیلٹر ہو رہے وارٹر کی کیپیسٹی کافی کم ہے جس کو بڑھانا بہت ضروری ہے ورنہ یہ پرابلم سالف نہیں ہوگا اور وارٹر سپلائے کی زمیداری الانٹی ڈپارٹمنٹ کی نہیں ہے یہ زمیداری واپس کورپریشن اور وارٹر بوٹ کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا اور تیسرا ایشو ناصر سنستاد نے سپر مارکٹ کے ٹھیلا بندی والوں کے لیے اٹھایا ہے جو پچھلے چھ مہینوں سے سپر مارکٹ کے ٹھیلا بندی والوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے پریشان کیا جا رہا ہے کورپریشن کمیشنر سے ناصر سنستاد نے کہا ٹھیلا بندی والوں کو اس طرح پریشان نہ کیا جائے یہ ٹھیلا بندی والوں نے اپنا ریجسٹریشن کروایا ہے ان کو اپنی جگہ پر کوروبار کرنے کی اجازت دینی چاہیے اور خاص کر تمام گلبرگا نورت کے ووٹر سے اپنا ووٹر ایڈی کارڈ آن لائن چیک کر ڈیلیٹ ہوئے ووٹر ایڈی کو دوبارہ اپلائے کرنے اور یود سے بھی اپنا ایڈی کارڈ بنانے کی گزارش کی گئی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو آداب آج جنٹل سیکولر کے تمام جمعیدار جو ہے گلبرگا کارپریشن کمیشنر سے ملاقات کر کے گلبرگا نورت کونسٹینسی کے جو سوشل میڈیا میں آرٹیا ایکٹیوز میں جو انفرمیشن دی ہے کہ گلبرگا نورت سے تیس ہزار اوٹر کو ڈیلیٹ کیا گیا اس تعلق سے گلبرگا کارپریشن کمیشنر سے ہم نے بات کی اور پچھلے سال چھے مہینے میں بیس ہزار اوٹر گلبرگا نورت سے ڈیلیٹ ہونا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نشان عوام کے بیچ میں اور ہمارے سامنے ہیں کہ جلدی اتنے کم وقفے میں بیس ہزار اوٹر جب ڈیلیٹ ہوتے ہیں تو کیا پروسیجر انہوں نے ایڈاپٹ کیا کسی ایک اوٹر کا نام جو ڈیلیٹ بھائے ان کو نوٹس بھی سرم نہیں کیا گیا بیلو کے ریپورٹس لیے گئے کن ریپورٹس کے بنیاد بنا کر کے بیس ہزار اوٹر کے نام ڈیلیٹ ہوئے ان چیز کو ہم نے سامنے رکھا تو کارپریشن کمیشنر انہوں نے وہ بھی پریشانے کہ بیس ہزار اوٹ ڈیلیٹ ہوئے ہیں تو میں ان کے بارے میں انکوائری کروں گا اور جو اوٹرس ڈیلیٹ ہوئے ہیں ان تک اپروچ کرنے کا کام کارپریشن کرے گی اس کا آشوہستن انہوں نے ہمیں دیا ہے اور ساتھی ساتھ گلبرگا شہر کے گلبرگا نارت ساؤت کے جتے بھی اوٹرس ہیں جن کا نام اوٹر لیسٹ نکالا گیا ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس حق کو جو اوٹر ایڈی کا جو حق ہے یہ ہندوستان کے رہنے والوں کا ایک سپیشل ادھکار ہے پاسپورٹ اور اوٹر ایڈی یہ دو ہی ایسے چیز ہیں جو اپنے آپ کو ایک ہندوستان کے شریعت شریعت ایڈٹیفائی کرتا ہے جو ڈاکیومنٹس ہیں دوسرے کنٹری کے سٹیزنز کو بھی مل سکتے ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے اگر آپ کا نام ڈیلیٹ ہوا ہے تو آپ پھر سے اپنے نام کو انڈرول کیجئے اور گلبرگا کے اندر اور ایک جو ایمپورٹنٹ ایشو گلبرگا سٹیزنز کو پینے کے پانی کے اندر جو گندگی آ رہی ہے اس کے تعلق سے کیا ایکشن لیا گیا کس وجہ سے گندہ پانی عوام تک آ رہا ہے اور گلبرگا کارپریشن کمیشنر کو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ ایک دو ایریا کو ویزٹس بھی کی ہیں بڑے ہلکے انداز میں یہ بتا جا رہا ہے کہ یو جیڈی وارٹر جو ہے پینے کے پانی میں مکس ہو کے یہ آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ گلبرگا کے جو یو جیڈی پانی ہے جو سرڑگی بریچ کم بیاریس سے آ رہا ہے وہاں پر جا کے جمع ہونا اور وہی پانی کو ٹریٹمنٹ کے لئے واپس لانا یہ جو سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اس کی کیپیسٹیٹی بہت کم ہے اور اس کا جو کالیٹی جو سیویج ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ بلکل اس نوییت کی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کیا ہے اور ویڈنرز جے ہمارے اتھرز جے جو ہے ایک وقت لے کر کے اس چیز کا ایک سٹیڈی کر کے اور ایک بار ہم وزیٹ بھی کرنے کے ہم نے بات کی ہے اور اس کا ایک حل جو ہے گلبرگا شہر کے عوام کو جو ہے پرمنٹ حل ملنا چاہیے اور یہ جو پانی جو بھیجا جا رہا ہے یہ پانی ساف ہونا چاہیے اس کا مطالبہ ہوا ہے اور اس کے بارے میں کس طرح سے کام ہو سکتا ہے اور جو ایتھارٹیز ہیں ایک کارپریشن وارٹر بورڈ کو ہی اس کو رکھنا چاہیے ایک کارپریشن میں رکھنا چاہیے اس کے بارے میں باتچیت ہماری ٹیم نے کی اور تیسرا جو ایشو ہے وہ سپر مارکٹ کے اندر کپڑا بزار کے جو ہمارے ویپاری ہیں ٹھیلا بندی کے جو بزنس مین ہیں ان بندی کے ویپاریوں کو بڑی تکلیف دی جا رہی ہے ان کو چھے مہنے سے مسلسل وہاں سے کاروبار کو نکالنے کے لیے ان کو حرس کیا جا رہا ہے جبکہ وہ سٹریٹ وینڈرز ہیں اور ایسٹرڈ سٹریٹ وینڈرز ہیں ایسے گریب لوگوں کو اگر آپ روزگار سے اگر آپ ان کو ونچیت کر رہے ہیں ان کو اگر ان کے پیٹ پر مار رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں انہیومن ہو سکتا ہے اور یہ لوگ بڑے گریب لوگ ہیں کئی سالوں سے وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم نے کمیشنر کے سامنے رکھا کہ آپ اس طرح سے کسی گریب آدمی کو تکلیف دینے کا کام نہ کریں اس کے بارے میں کمیشنر نے ہم کو کمیٹ میں ایسورنس دیا ہے کہ اس کے بارے میں دیکھ کر کے ایک صحیح فیصلہ لیا جائے گا ان تین ایشیوز کو لے کر کے ہمارے جنسل کے ہمارے کارپوریٹرز ہمارے کھرشنریڈی صاحب سالیت کلیانی صاحب ہمارے نورت کے اور ہمارے علی مراندار صاحب ڈسٹک یوز پریزیڈنٹ کلیم ایڈیوکیٹ صاحب نورت پریزیڈنٹ ہمارے بزنس ایسوریشن کی ہمارے نوجوان لیڈر ہائیدر آدل سہا تمام ٹیم جو ہے آج ہم یہاں پر آئے ہیں گلوبرگا شہر کے ان تین ایشیوز کو لے کر کے ہمارا کمیشنر سے یہ بتالبہ رہا اور آگے آنے دنوں کے اندر ان تینوں چیزوں کے اوپر جنسل سیکولر پوری کوشش کرے گی اور عوام تک ان تینوں اشیوز کو سال کرنے میں ہوترلیسٹ کے اندر انڈرول کرانی کے اندر جنسل سیکولر اپنا ایک کردار نبائے گی ہر جگہ اپنا ایک کیمپس جو ہے کنٹرٹ کرنے کا بھی جنسل سیکولر نے فیصلہ لیا ہے وہ عوام تک ڈیٹیلز جو ہے ڈیٹس اور تاریخ آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو بتائیں